دکھاتے ہیں کہ راج کماری اپنے پاپا کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے تب وہ اس کتاب کو پڑھنے لگتی ہے اس کتاب میں سو سال پہلے کی ایک راج کماری کی کہانی ہوتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کہانی کی راج کماری بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کا چہرہ ستاروں کی طرح چمکتا تھا اس کا من بہتے پانے کی طرح ساپ تھا اتنا ہی نہیں وہ بہت ہی ہمت والی تھی انسانی نائی پشو پکشی بھی اس سے بہت ہی پریم کرتے تھے اور اتنی پیاری لڑکی کو ایک دن چاند ملنے آتا ہے اور اپنے کچھ موٹی اسے دے دیتا ہے وہ ڈینوئر ونش کی پرنسس تھی لیکن اس دن کے بعد سب اسے مون پرنسس کہہ کر پکانے لگتے تھے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کہانی کی پرنسس کو ایک لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے اور ان دونوں کے شادی ہونے والی ہوتی ہے پرنسس کے پتا اس شادی پر ایک کالا شیر توفے میں دیتے ہیں اور اس کا منگے تر بھی اسے ایک وائٹ یونکون گفت کرتا ہے یہ سب دیکھ کر پرنسس بہت ہی خوش ہوتی ہے اور وہاں سب کے سامنے چاند کے دیوی موٹیوں کی مالا نکالتی ہے اور اسے دکھا کر کہتی ہے کہ ان موٹیوں کی مدد سے میں پتہ لگا سکتی ہوں کہ کون کیا سوچ رہا ہے اتنے ہی نہیں اسے ہاتھ میں رکھ کر آپ جو بھی دل میں سوچو گے اچھا یا برا وہی ہوگا اس طرح وہ موٹیوں کے بارے میں ایکسپین کرتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ماریا وہ کہانی ادوری چھوڑ کر کتاب بند کر دیتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ ماریا اور اس کی کیر ٹیکر اس کے پاپا کے پیلس کو چھوڑ کر ماریا کے انکل کے پاس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جو کہ مونکرے نام کی ویلی میں رہتا ہے اسے میں کچھ ڈاکونے روکتے ہیں اور ماریا کو کٹنیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بہت مشکل سے بچ کر وہ دونوں ایک سیپ جگہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ مونکرے پہنچ جاتے ہیں کچھ ہی دور ایک بہت بڑا پیلس ہوتا ہے اور یہی ہے ماریا کے انکل بینجامین کا پیلس ماریا اور کیر ٹیکر گاڑی سے اترتی ہیں اور تب ہی بینجامین وہاں آتا ہے ماریا پہلی بار اپنے انکل سے مل رہی ہوتی ہے کیر ٹیکر اسے راستے میں وہی گھٹنا کے بارے میں بتاتی ہے پر بینجامین ان کی بات پر دھیان نہیں دیتا اور دو لوگوں پیلس کے اندر آنے کو کہتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہاں ایک بہت بڑا کالا کتہ ہوتا ہے اور بہت بہت دراؤنا دیتا ہے بینجامین کہتا ہے یہ بہت طاقتور ہے اور ایک ہی منٹ میں ایک آدمی کو ختم کر سکتا ہے ماریا اسی کتاب کو لے کر باہر آتی ہے بینجامین اس کی کتاب چین لیتا ہے پھر ماریا اس سے کتاب مانگتی ہے اور کہتی ہے آپ اس طرح کیوں بھی کر رہے ہیں بینہ جواب دیئے وہ کتاب لے لیتا ہے اور اپنی لائبری میں رکھ لیتا ہے اور یہ دیکھ کر ماریا کو اب اس پر گصہ آنے رکھتا ہے جامین ماریا اور کے اٹیکر کو اپنا پیلس دکھاتا ہے تب وہ کہتا ہے راستے میں تمہیں جن لوگوں نے اٹیک کیا تھا وہ دینو ایر ونش کے لوگ ہیں یعنی وہ ہمارے دشمن دیش کو بلونگ کرتے ہیں وہ تمہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں اس لئے تم پاس کے جنگلوں کی اور کبھی بھی مت جانا تب ہی جگہ گھوم کر اس جنگل کی طرف جاتی ہے تب ہی اسے کسی کی درد بھاری آواز سنائی دیتی ہے پاس جا کر وہ دیکھتی ہے کہ یہ خرگونس پنجرے میں بند کیا ہوتا ہے اور اسے چوٹ لگی ہوتی ہے وہ درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے وہ اسے ہاتھ میں اٹھا لیتی ہے تب ہی دینو ایر ونش کا ایک آدمی اسے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا نام رابین ہے تب ہی اچانک بینجامن کا وہی کالا کتا رابین پر جھپڑتا ہے اور اسے دیکھتے ہی رابین اور اس کے آبنے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ رابین جا کر اپنے پتا کو اس بارے میں بتاتا ہے اور اسے بھی جنگل میں لے آتا ہے پر تب تک ماریا وہاں سے جا چکی ہوتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ خرگونس کو ماریا اپنے کمرے میں لے کے آتی ہے پھر وہ کھڑکی سے دیکھتی ہے کہ وائٹ یونکون پہنا وار روپ وہاں بھاگ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچتی بھی وہ بستر پہ لیٹ جاتی ہے تب ہی سیلنگ پر جو تارے پینٹ کی گئے تھے وہ دیرے دیرے ہلنے لگتے ہیں ماریا کچن میں جاتی ہے اور پیلس کے شیف سے ملتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ عجیب گھٹائیں ہوئی ہیں اس کی ساری باتیں سن کر شیف حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے تم اس کتاب کو پورا پڑھو تب ہی تمہیں ان گھٹاؤں کی ساری سچے ہی پتا چلے گی پھر ماریا لائبری میں جاتی ہے اور شیف کی مدد سے وہ کتاب ڈھونڈ نکالتی ہے اور پھر وہ آگے کی کہانی پڑھنا شروع کرتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کہانی میں مون پرنسس کی شادی کا دن ہوتا ہے جب اسے اس کے پتا اور منگیتر کئی گفت دیتے ہیں وہ سب کو چاند کی موٹیوں کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے تب اس کا منگیتر اور پتا دونوں اس نیکلیس کے لڑ پڑتے ہیں اور دونوں کا یہ اصلی روپ دیکھ کر پرنسس بہت دکھی ہوتی ہے اور سبھی کو شراب دیتے ہیں کہ آج سے پانچ ہزار پنڈ ماسیوں کے اندر تم دونوں کے ونشدوں کو ایک پویترات میں کو خوجنا ہوگا اگر اس آتما نے یہ نیکلیس چاند کو لوٹا دیا تو مونکرے ویلی کے لوگ سب بچ جائیں گے اگر ایسا نہیں کیا تو یہ مونکرے ویلی ہمیشہ کے لئے اندرے میں ڈوب جائے گی اس دن سے پرنسس کے پتا کے ونشد اور اس منگیتر کے ونشد آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ کتاب کی یہ کہانی بھی ختم ہوتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ماریا شیف سے کہتی ہے میں نے وہ کہانی پڑھ لی ہے شیف کہتا ہے کہ ایک پویترات میں ہی اس شاپ سے مونکرے کو بچا سکتی ہے تمہیں کئی عجیب چیزیں دکھائی پڑ رہی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ تم ہی اگلی مون پرنسس ہو اور تمہیں ہی وہ موتیوں والا نیکلیس جھونڈا ہے اور اسے چاند کو لوٹانا ہے تم ہی وہ پویترات نہ ہو جو ان دونوں منشدوں کی لڑائی کو روک سکتی ہو اور مونکرے کو اس پرنسس کے شاپ سے بچا سکتی ہو دیکھتی ہے کہ بینجامین کے نوکر مون پرنسس کی پینٹنگ کو دیوار سے ہٹا رہے ہوتے ہیں وہ ترنت شیف کو بھولاتی ہے اور اسے بھی یہ درشہ دکھاتی ہے تب ہی اچانک پینٹنگ میں پرنسس ہنے لگتی ہے اور اس نیکلیس کا رہ سے ماریا کو بتانے لگتی ہے اس پر شیف کہتا ہے کہ رابن ہی تمہیں اس نیکلیس تک پہنچا سکتا ہے کیونکہ وہ اس جنگل کے ہر پیڑ کو اچھی طرح جانتا ہے ماریا پوچھتی ہے رابن تو ہمارا دشمن ہے وہ ہماری مدد کیوں کرے گا پر سب ہی یہی ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ رابن کی مدد لینی چاہیے ماریا مان جاتی ہے پر دینوائر کے پاس جانے سے پہلے وہ بینجامین اور مون پرنسس دونوں کو ایک خط لکھتی ہے اور کسی طرح ان دونوں کو ملوانے کی پرانی گناتی ہے بہت سال بعد دونوں مل رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی ایکسائیڈ ہوتے ہیں پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو خط لکھا ہی نہیں لبرز کو ملوانے کے لئے ماریا نے یہ سارا ڈراما کیا ہوتا ہے اب ان دونوں میں پھر سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے بینجامین کو بتا چلتا ہے کہ ماریا پھر سے غائب ہے اور وہ اپنے آدمیوں کو لے کر اسے ڈھونڈے نکلتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ جنگر میں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مون پرنسس بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ رابین کا پتا ایگل کی مدد سے ماریا کو ٹریک کر رہا ہوتا ہے دیکھا اپنے اس زمانے کا جی پیس اب وہ ماریا کو ختم کرنے کے لئے اپنے آدمیوں کے ساتھ نکلتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ماریا اپنے خرگوں اس کی مدد سے رابین کو ڈائیویڈ کرتی ہے اور اسے کسی طرح پھندے میں بھسا لیتی ہے رابین اسے بنتی کرتا ہے کہ پلیز مجھے چھوڑ دو ماریا کہتی ہے اگر نیکلس جھوڑنے میں میری مدد کرو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی رابین اب مان جاتا ہے اب دکھاتے ہیں کہ بینجامین اور مون پرنسس جنگل میں بھی اپنا جھگڑا کنٹیونی کر رہے ہوتے ہیں کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ماریا اور رابین اس نیکلس کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تب ہی ڈینوئیڈز کا ایک آدمی رابین کو کسی طرح ماریا سے الیک کر دیتا ہے اب ماریا اکیلی اس نیکلس کو ڈھونڈنے لگتی ہے تب ہی مون پرنسس کا وائٹ یونکون ماریا کو اس پیٹ تک لے جاتا ہے جہاں وہ نیکلس رکھا ہوتا ہے اور این وقت پر ڈینوئیڈ سردار بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ماریا کو پکڑنے ہی مالا ہوتا ہے تب ہی بینجامین کا کتہ اسے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اتنے میں سردار اس کتے کو مار گراتا ہے رابین کو ماریا کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ ترنت وہاں پہنچ کر ماریا کو اپنے پتا سے بچاتا ہے پھر وہ ماریا کو لے کر دوسری اور بھاگتا ہے اور سب انہیں چیز کر رہے ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لئے بھی دونوں ایک بڑے پیڑ کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں ایک گفہ ہوتی ہے اور گفہ کے اندر ماریا کی نظر اس نیکلیس پر پڑتی ہے اتنے میں ڈینوئیڈ کی آدمی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اب ماریا اور رابین وائٹ یونیکون کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک سگریٹ ٹنل سے باہر نکلتے ہیں وہاں ایک سمندر ہوتا ہے اب وہاں ڈینوئیڈ خاندان کے سردار بینجامین اور دونوں کے آدمی جمع ہوتے ہیں اس رات پونڈ ماں سے بھی ہوتی ہے پہلی مون پرنسس کے شعب کے انصار اگر ایک پبیت راتما نے آج کے دن وہ نیکلیس چاند کو نہیں لوٹایا تو مون کے اندرے میں ڈوب جائے گا اور اب دیرے دیرے اندرہ چھانے لگتا ہے تب ہی سردار ماریا سے نیکلیس چھوانے کی کوشش کرتا ہے پر پرنسس اپنے پتا کو روکتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے ماریا بھی اپنے انکل سے کہتی ہے کہ آپ دونوں اس لڑائی کو ختم کیجئے اور اس نیکلیس کو سمدر میں ڈالنے کی پرمیسن دیجئے پر کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا اس لیے وہ خود ہی نیکلیس سمدر میں فیک دیتی ہے پر سمدر اسے سوئی کار نہیں کرتا اور نیکلیس ماریا کو لوٹا دیتا ہے پھر وہ نیکلیس کی موتیوں کو الگ کرتی ہے اور سارے موتی اس کی ڈریس پر چپک جاتے ہیں اب ماریا سوچتی ہے مجھے کسی طرح ان موتیوں کو سمدر کو سوپنا ہی پڑے گا اور خود ہی سمدر میں کوچ جاتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ سمدر کی گہرائیوں میں پہنچ کر بے ہوش ہو جاتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ باہر ایک بہت بڑی لہر اڑتی ہے اور اس لہر کے بیچ ایک وائٹ یونیکون نکلتا ہے جس کی پیٹ پر سوار ہو کر ماریا باہر نکلتی ہے اسی وقت بینجامین کا کتہ بھی شاپ سے مکت ہو کر ایک کالا شیر بن جاتا ہے پھر بینجامین اور گفہ والی مون پرنسس میں سنا ہو جاتی ہے اب ان دونوں خاندانوں کے بیچ کی دشوانی بھی ختم ہو جاتی ہے مون کریویلی پوری طرح سے شاپ مکت ہو جاتی ہے اور چاروں طرف روشنی پھیل جاتی ہے ماریا اور روبین کا پریم بھی شروع ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے یہ مووی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہاں ساتھ ہی اپنے فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور فائنلی تھینکس پر وچ